رنج ہر رنگ کے جھولی میں بھرے ہیں ہم نے ساری بستی پھونکتی مردوزن چھوٹا بڑا کوئی نہ زندہ بچ سکا 18 جولائی سن 2011 کا ذکر کرتے ہیں کہ جب رینجرز اہلکار محمد اقبال کو نازم آباد کراچی کے علاقے میں گولیاں مار کر شہید کر دیا گیا یہ گھرانہ پانچ سال گزرنے کے بعد بھی افسردہ ہے گویا کہ واقعہ کل کا ہو اکبال سے پہلے دفا جو چھوٹی پہ گھر پہ آیا تھا جبی ہوئی تھی باپس میں پہلے دفا چھوٹی پہ آیا تھا جب یہ در ملکات ہوئی تھی بعد میں گیاں ڈوٹی پہ ڈوٹی پہ ڈوٹی پہ اب سارا تھا تو راستے میں شہید ہو گیا کراچی سے ٹیلی فون آیا ادھر حدود کے تھانے سے ہمارا بتیجہ ادھر آتا تھا ادھر ستا ان کو پہلے پھر ستان میں اطلاع دیئے صبح خطین تھا چار پانچ پہلے راستا تھا وہاں چھوٹی لے کے آ رہا تھا عمرکوٹ کا یہ علاقہ جسے کھیمے جو پار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے رینجرز اہلکار محمد اقبال شہید کے لوائقین اسی علاقے میں موجود ہیں اور ہم انہی لوائقین کے درمیان آپ سے گفتگو کر رہے ہیں گاؤں کا نام کھیمے کا پار ہے یہ عمرکوٹ سے تقویر پچھتر کلومیٹر ہے اور ہمارے گاؤں کی جو پاپولیشن ہے وہ دس ہزار ہے اور یہ ٹاؤن کھیمے کا پار کے نام سے جو ہے تلکا ڈالی کا ہیڈکوارٹر ہے پہلے تلکا چھاچھرا تھا اب تلکا ڈالی بن گیا ہے ڈسٹک مٹھی ہے اقبال میرا چانچہ زادہ باعث تھا رینجرز میں اس کی ڈوٹی تھی بہت پیارا بچا تھا اس کی کیا باتیں ہم آپ کو بتائیں جب بھی چھوٹی پہ آتا تھا گاؤں میں ایک ایک آدمی کو جا کر ملتا تھا ایک ایک درے فیاد کرتا تھا بڑوں سے ملتا تھا چھوٹوں سے بھی ملتا تھا بس کمی اس کی کیا بتائیں آپ کو ہم کو ہر وقت اس کی یاد آتی رہتی ہے بس کیا کریں ہم تو کچھ کر نہیں سکتے گریب آدمی ہیں ہم کمانے کے لیے اور بھی یہ بچے ہمارے جاتے ہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ جائے رہے ہیں تو واپس آئیں گے یا نہیں آئیں گے یہ بھی ہم کو پتہ تو نہیں ہے پر ہمارا روزگار کا ادھر تو کوئی وسیلہ ہے نہیں سارا ہمارا وسیلہ روزگار کا کراچی کے اوپر ہے ہم ڈرتے تو بہت ہے پر ہم گریب آدمی ہیں کیا کریں جانا تو وہاں ضروری ہے اسی وجہ سے اور بھی بچے ہمارے گھروں میں کام کرتے رہتے ہیں ماشاءاللہ یقین کرو تو ہم واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے یہ عالت تھا ابھی تو ماشاءاللہ کچھ کنٹرول میں بھی ہے تقریباً چھاٹھ مہینے سے جس کے آنے اسی وجہ سے کچھ ہمارا تحفظ ہوا ہے اپنے سے بچھڑنے کی تڑپ بڑی عجیب ہوتی ہے مگر یہ دہشتگرد کیا جانی کہ جس کو وہ عذیتناک درد سے دوچار کر رہے ہیں وہ کسی کا پیارہ آخری سانس توڑنے تک اپنی آنکھ کی پتلی میں حشر کے اٹھنے تک اس تصفیر کو قید کر لے موسیقی 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 ابھی بندہ ادھر کا ہے ادھر مار دیا ہم یہاں سے وہاں گے وہ تو پتہ نہیں کہاں سے آئے دے کہاں گے یہ تو گورنمنٹ کوئی کرنا چاہیے نہیں ہم لوگ تو نہیں کر سکتے عوام تو نہیں کر سکتی ہے کوئی دوبائی چلا جاتا ہے کوئی امریکہ چلا گیا کوئی کہاں گیا کوئی کہاں گیا مرنا تو غریب کوئی ہے بیٹھتا ہے پاڑے میں کوئی پاڑے سے جاگے بیٹھتے ہیں تو پہلے تو پوچھنا تو چاہیے نہیں سارے مل کر پوچھی باتا آپ کون ہیں کہاں سے آئے ہیں آپ کے شناکتی کارڈ یا دکھائیں یہ وہ سارے ان کی ریزی جنسی پوچھ دو لیں وہ پوچھ دینے وہ بوس جاتا ہے بعد وہ دشتگرد نکلتا ہے یا اور کوئی نکلتا ہے اسی وجہ سے ہونا چاہیے وہ پاڑے میں جس گاؤں میں بیٹھتا ہے اس میں ہمارا فرض بنتا ہے اسے پوچھیں آپ کہاں سے آیا کیا دندہ کرو گے کیا نہیں کرو گے اسے پوچھنا تو میرا حق بنتا ہے پوچھنے سے ہمیں تو نہیں ماریں گے لیکن پوچھتے ہیں وہ بیٹھا رہے کیا کرتا ہے وہ بیٹھا رہے وہ بیٹھ بیٹھ کر کچھ لوگوں کو خراب ہو جاتا ہے بڑی عجیب سی بات ہے کہ آدمی کو مار کے حملے کی ذمہ داری بھی قبول کرتے ہیں گویا یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس روے زمین پر وہ طاقت میں ہیں اہمقانہ سوچ وحشی جانوروں کی سی فطرت وہ کبھی یہ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ان کا مقصد نسل انسانی کا خاتمہ ہے یا انسان پر ہاوی آنے کی کوشش پہلے سے ہی قوم میں ڈپیس ہے ٹینشن ہے قوم میں ان دیشتگردوں کی وجہ سے پھر ضرب عزب پھر ان کے سولتکاروں کو پکڑنا ان کے مائنسیٹ کرنے والوں کو پکڑنا دیشتگردی ہمارے ملک میں ایسے سمجھو کہ یہ ایک شیطانی عمل تھا دیشتگردی کے کئی روپ ہیں دیشتگردی کئی طریقوں سے کی جاری ہے اور اس ملک اور قوم کو ڈرائے جا رہا ہے پشاور میں بچے شہید ہوئے تھے آج تک میں جب اپنے فیملیز کے ساتھ بیٹھتا ہوں دیکھتا ہوں تو سارے گھر میں بچے روتے ہیں کہ پپا یہ کیا ہے میں نے کہا بیٹا یہ ہماری جدو جدے قربانی ہے ان بچوں کی قربانی رنگ لائے گی انشاءاللہ ہم اس پاکستان کو دیشتگردوں سے پاک کریں گے اور چھوٹے مخصوم فلو جیسے بچوں کی جو قربانی آئے آج تک ان کی ماں ہے میں جب دیکھتا ہوں روتے ہوئے دیکھتا ہوں ہمارے پورے تمام پاکستانیوں کی کیفیت ان جیسی ہو جاتی ہے 18 جولائی سن 2011 کو نازم آباد کراچی میں رونما ہونے والی دیشتگردی کے واقعے کی طرف شہید محمد اقبال کی لوہ یقین ہماری توجہ دلارہے ہیں شہید محمد اقبال کراچی میں اس کی ڈوٹی تھی تو ایک دن اس کی چھٹی ہوئی تو صبح صویرے اس کو آنا تھا کیوں یہاں سفر دور ہے صبح صویرے بندہ نکلتا ہے تو ٹائم پہ گھر پہنچتے ہیں اگر امار کوڑ چے گاڑی ایک ہی آتی تھی اگر نکل آئے گی تو پہنچ نہیں سکتا صبح صویرے نکلتے ہیں اس کو دہشتگردوں نے کہیں اوپر سے گولی مار دی تو ادر شہید گیا ہم ہی ہمارے کو پتہ لگا دن کو ہم بھی ہواں گئے دیکھا تو ہوگا دہشتگرد مار کے پتہ نہیں کہاں چلے گے پتہ ہی نہیں لگا کہاں کے تھے کار کے تھے کون تھا شہر کراچی کا اتنا بڑا اس میں کیا پتہ لگتا ہے کہ کہاں سے گولی آئی تو شہید ہو گیا لے آئے ادھر آرمی آلے بھی آگئے رنجر آلے سارے کٹھے تھے ادھر آئے اس کو جو اعزاد ہوتا ان کا اس سے لے آئے کہ ان کے دفنہ آئے اور اس کو ایک بچہ ہے گھر والی ہے اس کی والدہ ہے والد صاحب ابھی اس کا ڈیتھ ہو گیا ہے تقریباً پانچھے مہینے ہو گئے دنیا میں دیس گئے دیا ہے پاکستان میں تو بہت زیادہ ہر شہر میں محفوظ نہیں ہے کوئی بندہ محفوظ نہیں ہے کوئی آدمی محفوظ نہیں ہے کسی کی غریب آدمی عام طرح مقبول دیا ہے صبح اکتا ہے چھے بڑے اپنے جاتا ہے ڈوٹی پہ یا اپنے سرس پہ یا اپنے مقبول پہ بڑتوں پہ لئے ان کو کوئی توفظ نہیں ہے کراچی یا حدراباد میں گلی میں جاتا ہوا ہے روڈ بھی جاتا ہوا ایک دوسرا ساتھ میں دوسرا بندہ اس سے ڈرتا تھا پتہ نے کیا یہ کون ہے مجھے کس وقت مارے گا کیا کرے گا مارنا کسے چاہتے ہیں وہ گناہ اس کا کسی نہیں کیا ہے وہ گناہ جسی نہیں کیا اس کو تو قتل کریں عام لوگ بیچارے راہ گیت جا رہے ہیں ان کو قتل کر دیتے ہیں رینجرز اہلکار شہید محمد اقبال گو کہ اپنی آخری آرام گاہ میں عبدینین سو رہا ہے کراچی کی روشنیوں اور ہنگاموں سے بہت دور ایک علاقہ جسے تھر کے لوگ کھیمے جو پار کے نام سے یاد کرتے ہیں سامنے نہیں جا سکتے ڈھوٹی کے بعد میں ہمیں بھی بہت اچھی خوشی ہوئی ہمارا بھٹی جائے ڈھوٹی پہ لگیا ہے ایسے ہم ادھر ابھی تھرم بیٹھیں مرپل خاص ہے یا کراچی ہے یا اسلام آدھ ایسے تھا مگر ابھی تو ابھی مرپل ہدراباد کراچی بھی نہیں جا سکتے ہیں اتنی دستگردی ہے بڑی عجیب نفسیات کے حامل ہوتے ہیں یہ شدت پسند کہ دن اور رات صبح اور شام ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتے ہیں پتہ نے کہاں سے آئے ہیں کون لوگ ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے مسجد جاتے تھے شہر میں مسجد جاتے تھے ڈھڑتے ہیں خوف ہوتا تھا کہ مسجد نماز پہلے ہیں پتہ نہیں کس وقت سے کہاں سے بم پھٹے گا ہم مر جائیں گے عادت سے زیادہ لوگ مسجد میں جانا بن ہو گیا کسی جگہ پہ جانے کے لیے کسی شور کے رینجرز اہلکار شہید محمد اقبال کچھ یادیں کچھ باتیں اقبال کی کون سے باتیں ہم نہیں ستا رہے وہ تو اتنا پیارا بندہ تھا اس کی ہر ہر ایک ایک لمحہ ہمارے کو یاد آتی ہے اس کا چھوٹا بچے دیکھتے ہیں انتو بھی ہے اس کی گھر والی دیکھتے ہیں انتو بھی یاد آتی ہے اس کی بوڑی ماں کو بھی دیکھیں تو ہمارے کو اس کی یاد آتی ہے اس کے تو ہر بات ہمارے کو ہر لمحہ یاد آتی رہتے ہیں دل کا دروازہ کبھی بند نہ ہونے دینا لیکن اس بات کا احساس یہاں کس کو ہے پھول سہرہ میں بھی کھرتے ہیں بہت ہی دلکش کچھ بھی ہو جائے مگر ان کو نہ رونے دینا دل کی دنیا بڑی مشکل سے بسا کرتی ہے جیسے لہروں پہ بناتا ہے کوئی گھر اپنا جیسے بارش میں بلگتا ہوا ننہ صدیہ جیسے سورج سے نکلتی ہوئی گہنائی کے رن جیسے خوشکی پہ تڑپتا ہوا مچھلی کا بدن چھوٹا بھائی تھا میں کیسا تھا اخلاق کیسا تھا بہت اچھا بچھا تھا بہت پیار والا بچھا تھا اخلاق ہر اس کا اچھا کوئی ایسی چیز نہیں دی سب سے بڑھ کروار پر خبراتا تھا ہستا ہی رہتا تھا جس وقت پہ مجھے دیکھتا تھا میں اس کو کبھی اس کو ناظرین امن کا پرچار امن کا قیام ایک بنیادی ضرورت اور ہمارا فرض بھی ہے اس پورا شوب دور میں جہاں کوئی کسی کا پرسان حال نہیں محبت اخوت کی زنجیر بنانے کے لیے ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا بہت ضروری ہے کہ ہمارا یہ اتحاد دشمن کو لرزا دے گا اللہ تعالیٰ ہم پوری قوم کو خاص کر کے پوری قوم کو یونٹی میں رکھے اتحاد میں رکھے ایمان میں رکھے اس ملک کو حفاظت میں رکھے اس قوم کو حفاظت میں رکھے ہم ایک پالیسی بنائیں پری پلاننگ ایک بہت اچھی پالیسی بنائیں کہ ہمیں دہشت گردو سے مقابلہ کرنا ہے ہمیں ان کا صفایہ کرنا ہے یہ ناسور ہیں یہ ہماری ویجن کے خلاف ناسور ہیں یہ ہماری منظلوں کی رکاوٹ ہیں یہ ہماری تعلیم کی رکاوٹ ہیں یہ ہماری ترکی کی رکاوٹ ہیں یہ ہمارے اسلام کے اندر بھی رکاوٹ ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاک حفاظت کے ساتھ ان شہید خاندانوں کے ساتھ ان ماں بہنوں کے ساتھ اس قوم کے ساتھ ان ظالموں سے ان دہشت گردوں سے ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے جو ہمارے دل میں خوف دہشت گردوں کا احراس ہے تب ہی ختم ہوگا جب دہشت گرد ختم ہوں گے تب ہی ختم ہوگا ویسے تو نہیں ہو سکتا ہے تو یہ کون کرے گے یہ گورنمنٹی کرے گی عوام تو نہیں کر سکتی ہے عوام کا پاس اتنے اخراجات نہیں ہے اترے وسائل نہیں ہے جو کرے یہ تو گورنمنٹی کرے گی کچھ عوام کو بولیں گے تو ان کے ساتھ کرے گا عمرکوٹ سے تقریباً 75 کلومیٹر کے فاصلے پر واقعی اس علاقی کو کھیمے جو پار کہا جاتا ہے سہرائی تھر کا یہ علاقہ ریتیلہ سہی حقیقتاً خوبصورت ہے ہمارا ادھر کوئی آپ یہ ڈیزرٹ آئی تھر کوئی ہمارا علاقہ یہ ہے بارش کے اوپر اگر بارش پڑتی ہے تو ہم کھیتی باڑی کرتے ہیں کبھی بارش نہیں پڑتی ہے تو ہمارا ادھر آئے نہیں ہمارا بچے جاتے روزگار کی وجہ سے ہم کراچی میں صرف روزگار کی وجہ سے کسی گرمی مزوری کرتے ہیں کوئی لکھے پڑے کوئی چوکی داری کرتا ہے کوئی بورچی ہے کوئی رینجس میں جاتا ہے کوئی فوج میں جاتا ہے کوئی پولیس میں جاتا ہے اسی وجہ سے ہمارا یہ بھی بچا گیا تھا اگر پوچھا جائے کہ آخر کس مذہب میں بے گناہ قدل کی اجازت ہے تو یقیناً آپ تمام کا جواب یہی ہے کہ کوئی مذہب افتیشتگردی کی اجازت نہیں دیتا اکمال تھا اس کو انہوں نے قتل کر دی ان کو کیا ملا وہ چاہتے کیا ہیں ایک لوگ بیچارے جا رہے ہیں راستے میں ان کو مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں ان کے بچے بیویاں مائک بڑے سارے بیچارے ان کا کیا بنے گا یہ تو مسلمان ہے نہیں اگر مسلمان ہو دہشتگرد تو اس کو مسجد میں مارنا نہیں آئے گا یا مسلمان مسلمان کو نہیں مار سکتا یہ تو وحشی لوگ ہیں پتہ نہیں کان سے آئے ہیں کیا کرنا چاہتے ہیں ان کا کیا ٹارگیٹ ہے کیا کرنا ہے کیا حدف ہے وہ تو ان کو ہی پتا ہے اور نہیں کوئی زندہ پکڑا گیا ہے دہشتگرد کو اس کو پتا لگنا چاہے کوئی بھی نہیں ناظرین کسی پیارے کا غم شاید دنیا کا بہت بڑا غم ہوتا ہے کہ پورا گھرانہ زندہ درگور ہو جاتا ہے کسی کے جانے کے بعد گو کہ دنیا آہستہ آہستہ اپنی ڈگر پر آ جاتی ہے معمولات زندگی کا آغاز ہو جاتا ہے لیکن ان دلوں کا کیا کہیے کہ جو اپنے پیاری کی آدمی ہمیشہ تڑپتے رہیں گے اکبال ہمارا بس چھوٹا بھائی تھا کیا کہتا تھا اس کو ہر باتیں ہمارے کو بلکل یاد آتی رہتی ہے ابھی ہے نہیں ہمارے میں وہ بلکل گھر میں بیرانی ہے اس کی اسی وجہ سے اس کا والد صاحب ہمارا چانچو بڑھا تھا اس کے ڈیت ہوگی اس کی امی معذور ہوگی ہے کیا بتائیں اس کی بی بی ہے وہ بھی نوجوان لڑکی تھی تقریباً سترہ اٹھارہ سال اس کی عمر ہے آپ ابھی اس کو دیکھائیں گے وہ چلنے سے معذور ہے اس کا بچہ وہ یتیم ہو گیا ہم تو اس کو سارا کتنا باپ کا تو سب کا ہم دیتے ہیں پر وہ تو محسوس نہیں کرتا ہے کہ ہمارا باپ بھائی یا نہیں